بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہم سے کافی لوگ کسٹن پوچھ رہے ہیں ایکسپور نیوز سے کمنٹ میں یہ جو نیا ٹویٹ ہوا ہے یو اے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ کو تین مہینے کا گریس پیریٹ دیا جا رہا ہے اس میں آپ لوگ ایکزٹ کر جائیں اگر آپ فائن سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے اور وہ جو اکتیس دسمبر تک ایک ہمیں دی گئی تھی ریلیکسیشن ہر طرح کے ویزے پہ وہ کیا تھی اور یہ کیا ہے تو آج میں نے اس کو اوپن کیا ہے یو اے گورنمنٹ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو اور اس کو ابھی ہم اس کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ ان دونوں میں مطلب وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے اور اصل حقیقت کیا ہے اور اس میں ہم آپ سے جو ابھی ہمارے سامین ہیں ناظرین ہیں جو ہمارے لسنر ہیں دوست ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کمنٹس میں ہمیں گائیڈ کریں تاکہ جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی وہ کمنٹ پڑھ کے تو وہ اپنی درستگی کر لیں گے یا ہم مزید پھر اس کے اوپر ایک نیوز اور کل کر لیں گے آپ کے کمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں بھی انسان ہے میں بھی انسان ہو مجھے بھی سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے بٹ ہم اپنا پوسٹ مارٹم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے جی سامنے وہ ٹویٹ کھلا ہوا ہے یو اے گورنمنٹ کا اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس میں برگیڈیا جنرل الکابی ایس پر در ڈیریکٹیف آف یو اے ای پریزیڈنٹ ہز ہائنیس شیخ خلیفہ بن زید النایان ہولڈرز آف بوت ریزیڈنسی اینڈ وزیٹ ویزا مطلب کنگ جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے صدر نے کہا ہے یو اے ای کے کہ ہولڈرز آف بوت ریزیڈنسی اینڈ وزیٹ ویزا جن کے پاس ریزیڈنسی ہے یا وزیٹ ویزا ہے that expired in early march early کا ورڈ انہوں نے یوز کی ہے early march means کہ مارچ سے پہلے are exempted from fines یعنی مارچ سے پہلے جن کے ویزے ایکسپائر ہوئے ہیں they are exempted from fines اب کنفیوزن یہ ہے کہ مارچ سے پہلے تو پھر پورا جب سے دبائی بنائے وہ ڈیٹس آ جاتی ہیں they have a three month grace period to depart یو اے ای starting May 18 ان کے پاس جی تین مہینے کا grace period ہے three month یہ دیکھیں لکھا ہے انہوں نے three month grace period یہ آپ کو grace period دیا جا رہا ہے جن کا مارچ سے پہلے ویزا ایکسپائر ہوا ہے یہ جو ابھی مارچ گزریا اس سے پہلے اب اس سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ starting date لکھی اس لئے تو confusion ہے کہ کب سے مطلب جب سے دبائی بنائے تب سے اور three month grace period ہے to depart یو اے ای starting May 18 کہ 18 مہین سے start اگر ہم کریں تو تین مہینے کب بنتے ہیں جون 18 میں ایک مہینہ ہو جائے گا جولائے 18 میں دوسرا مہینہ ہو جائے گا اور اگست 18 میں تیسرا مہینہ ہو جائے گا یعنی کہ اگست کی جو 18 تاریخ ہے تب تک کوئی فائن نہیں ہے ان کے لئے جو early مارچ میں جن کا ویزا ایکسپائر ہوا ہے اور یہ جی تیرہ مہینہ کا ٹویٹ ہے اور آج سولہ ہے یعنی تین دن پہلے کا ہے اچھا جی آگے دیکھتے ہیں کہ آگے وہ لکھا ہوئے سیم وہی ہے اچھا جی اب یہ دیکھیں کوئی مائش نامی لڑکی اور وہ کہہ رہی ہے were not they extended till 31st ڈیسمبر 2020 میں ساتھ کسی نے question کر دیا کہ یہ 31 دسمبر تک نہیں تھا 20,000 2020 تک تو یہ وہ مسئلہ ہے جس کو لے کے کہ ہم نے آج یہ نیوز ریپورٹ بنائی ہے کہ ابھی ٹویٹ ہوا ہی نہیں اور ساتھ ہی ایک گوری نے اس پہ لکھ دیا کہ یہ 31 دسمبر تک نہیں تھا آگے اس نے question mark بھی دیا اس کے بعد کوئی اور ہے اس نے خلیج ٹائم کا پورا پیج لگا دیا جس کی مین پیج ہے expired residency entry permits and expired ID to be valid until year end سو یہ خبر بھی پکی ہے کہ year end تک ہے اور یہ ٹویٹ بھی سچا ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ blue tick ہے UA government کا ہے آگے چلتے ہیں جی مزید post matem کرتے ہیں یہ جی کاویتہ کاویتہ جو ہے وہ کوئی لکھ رہے ہیں کہ my parents آل کر اس کے بعد جی gdrfa دبائی gdrfa دبائی یعنی کہ general directorate of residency and foreign affairs اور یہ بھی blue tick ہے اس کا مطلب ہے یہ بھی کوئی official page ہے انہوں نے کچھ share کی ہے انہوں نے confusion کو دیکھتے ہوئے کوئی چیز share کی اس کو پڑھتے ہیں درہا details of the UAE governments 14th breast briefing on corona residency visas inside and outside the country ایسے لوگ جن کے پاس residency visa یا وہ ملک کے اندر ہیں UAE کے اندر یا UAE کے باہر ہیں and entry permits اور جن کے پاس entry permits ہیں inside the country are اور جن کے پاس permits دیکھیں جن کے پاس residency visa وہ چاہے دبائی کے اندر ہیں یا دبائی کے باہر ہیں UAE کے اندر ہے یا UAE کے باہر ہیں بطابی کے اندر ٹھیک ہے وہ اور جن کے پاس entry permits ہیں یعنی کہ جس طرح visit visa ہوتا ہے 10 دن کا 1 مہینے کا 3 مہینے کا جن کے پاس entry permits اندر ہے اندر دبائی کے اندر ہیں باہر اندر کی بات نہیں ہو رہی are valid until the end of December 2020 if expired after March 1 دیو جی مسئلہ ہی ختم ہو گیا اگر تو آپ کے پاس working visa ہے اور وہ March 1 expired after March 1 اگر March کی یکم تاریخ سے آگے expired ہوا ہے March 1 کو expired یا سے آگے expired تو آپ 31 December تک آپ کو کوئی fine نہیں ہے یہ لکھ رہے ٹھیک ہے جن کے پاس residency visa چاہے وہ ملک کے اندر ہیں چاہے وہ ملکیں باہر ہیں ان کو 31 December تک کوئی fine نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس visit visa ہے یا کسی بھی قسم کا permit ہے 1 month کا ہے 3 month کا ہے 10 days کا ہے working visa ہے جو بھی ہے residency نہیں اس کے علاوہ جو visa وہ صرف اگر آپ اس ملک کے اندر ہیں UAE کے اندر ہیں دسمبر تک آپ valid ہیں اب آج جی holder of residency visas that expires after march 1 2020 are still outside the country will be considered valid until December 31 یہ ہم نے اوپر بتا دیا آپ Emirates ID cards expiring on march 1 will be valid until the end of December 2020 same Emirates ID card والے بھی سو ہمیں یہاں سے یہ جو news ملے 1 کے بعد if expired after march 1 تب آپ کا جو ہے وہ December 31 تک ہے اور اس کے بعد جی کسی نے thank you کی ہے for the confirmation greatly appreciated still ہم یہی کہہ رہے ہیں اپنے سننے والوں کو کہ اگر ہم نے غلط translation کی ہے تو آپ ہمیں بتائیے کمنٹ میں تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ اپنے جتنے بھی بھائی ہیں دبئی میں labor brader مزدور بھائی ہیں اور وہ لوگ جو twitter account اور english کو نہیں سمجھ پاتے ویب سائٹ کو وزٹ نہیں کر سکتے ان کو ہمارا ان کی جو نئی confusion بن گئی ہے کہ تین مہینے تک ہے یا دسمبر تک ہے فائن ماس تو ان کو ہم یہ بتا سکیں آگے چلتے ہیں جی مزید اس کو دیکھ لیتے ہیں اچھا جی واپس آئے ہم لوگ ادھر سے نکل کے تو یہ جو بھی ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا یہ جی جی ڈی آر ایف یعنی کہ جنرل ڈریکٹ ریٹ آف ریزیڈنسی ان فورن افیر دوپئی یو ای نے اس کو کلیر کیا اس کے بعد میرے خیال میں دوستو یہ جو کیوری تھی نیچے سارے پھر وہ اس طرح کی کمنٹس ہیں جس طرح ہمیں آرہے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیا ہے 31 دسمبر تک ہے یا 3 مہینے تک ہے اب دیکھ لوگ شروع ہو گئے کمنٹ آہ در 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 اوپر ہی دیکھیں گورنمنٹ نے آنسر بھی دے دیا ہو ہے اس لڑکی کو گورنمنٹ نے آنسر دے دیا ہو ہے جس نے question کیا تھا کہ ریزیجنسی ویزا ویزا ویلیٹ انتیل اینڈ ڈیسیمبر ٹوانٹی ٹوانٹی اور جو بیسک ٹویٹ تھا وہ بھی ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اب دیکھیں ارلی مارچ یعنی کہ مارچ یکم مارچ سے پہلے جن کا تھا فیبری میں جن کا ختم ہو گیا ان کے پاس تین مہینے بھائیو تین مہینے میں آپ نے دوباری سے بھائی نکل ٹھیک ہو گیا اور جن کا مارچ میں یکم مارچ اس کے بعد ایکسپائر ہوئے ان کے پاس 31 دسمبر تک ٹائم ہے یہ ہمارا ریزلٹ ہے یہ دو کیوریز آئی تھی سیم ڈے میں دیکھیں میہ 13 میں دو کیوریز آئی تو یہ گورنمنٹ سمارٹ پریٹ فارم پورت پیڈ اتر آٹی ٹو ورڈ انٹی انٹی سیٹیزم ٹو کیوریز دی نیڈ اور باقی آپ نے اس کی مزید کنفرمیشن کرنی ہے اپنی ایمبیسی سے ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کر دی جو ہمیں سمجھ آئی باقی اپنی ایمبیسی سے رابطے میں رہیں وہ آپ کو اس کی اوپر بتائیں گے اور اس کے علاوہ سننے میں آئے کہ کئی پہ آپ نے ریجسٹریشن بھی کرانی آن لائن ایک تو فلائٹ والے انہوں نے تو ایمبیسی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو لنک ہے اس پہ کرانی ہے ریجسٹریشن فلائٹ کے لیے تاکہ ان کو کال آئے اور ادھر ادھر کی جو فیک وہ ہیں لنک ہیں جو فیک ایجنٹ نے بنائی ہیں ان پہ جسٹریشن نہیں کرانی کیونکہ وہ پھر آپ کو کال نہیں آئے گی اور آپ کہتے رہیں گے کال نہیں آرہی کال نہیں آرہی اور جو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے ویزا ایکسپائیڈی سے ریلیٹڈ وہ بھی کوئی لنک ہے ہمیں کسی نے بتایا ہے زندہ باد